نمشکار ساتھیو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو سکچن میں پردیپ کو سنگ ساتھیو کورونا کے دوران جن یودگہوں نے کورونا پیسنٹس کی بہت زیادہ مدد کی جن پریوار والوں کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں تھا ان کو کھانے کے لیے سامان پروائیڈ کروایا لب اتنی محنت کی جو مطلب در کے آگے پہنچ کے موت کا در تھا اس کو سویکار کیا اور ایک دوسرے کے پاس پہنچ کے مدد کی ان سے باتچیت کروائیں گے یہاں سممان کا پروگرام کیا گیا ہے باتچیت کرتے ہیں یہاں پہ سبھی اپستیت ہیں لوگوں کو سممانت کیا گیا ہے ساری باتیں ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ رمیس سینی جی اوم سائرام سکول کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں سر کیسے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بھائی صاحب آج آپ نے پروگرام کیا کیسا محسوس ہو رہا سب سے پہلے وہ بتائیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں اور آج جو یہ پروگرام جو ہمارے مہندگڑا سوابیوان سنگھ کی طرف سے بھائی کلدی پیار ہو جس کے ادھیکس ہے سباگے سمس کا اپادیکس ہوں اور جن لوگوں نے اس کورونا کال میں لوگوں کی بھرچڑ کے سیوہ کی ہے چاہے وہ لوگوں کی سلنڈر کی ضرورت ہو چاہے کھانے کی ضرورت ہو آپ لوگوں نے سیوہ کی آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگا کورونا کا نہیں جی جب سیوہ کرتے تو اس میں ڈر نہیں اور ہمیں اپنے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے اس وقت میں اپنے شریر کا یوز بھی کیا پیسے بھی خرچ کیے سمیں بھی دیا اور لوگوں کے پاس پہنچے جو بیمار تھے ان کو کھانا دیا بیٹ دلایا اکسیجن دیا کیسا محسوس ہوا اندر سے کہ میں کر رہا ہوں یہ پیسہ واپس نہیں آنا بیماری ہوگی تو مجھے جیل لی پڑے گی کیسا کیا سوچتے تھے نہیں ہمیں کبھی ایسا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی خود کو بیمار ہو جائے گی ہم ہمار پاس ایسی کوئی بھگوان کے پاس ایسی کوئی در گھٹنا ہوگی کہ ہم دنیا میں نہ رہیں لیکن ہمیں جب یہ کام کرتے تو ہمیں بڑا اچھی فیلنگ ہوتی ہے بہت اچھا ہمیں اپنے آپ پر بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کام کر رہے ہیں آج لوگوں کو سمبانت کرنے کا فیصلہ کیا کورونا میں جنہوں نے سیوہ کی لوگوں کی کیسے من میں ویچار بنائی یہ ایسا ہے ہم ہر آدمی کے اندر اتنی حیمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کورونا کال میں کیونکہ جو لوگ لگے ہوئے تھے جو بچے ہیں وہ بھی کام میں لگی ہوئی تھی گھر والے ان کو منہ کر رہے تھے کہ آپ بھار بچ جاؤ پتہ نہیں کیا ہوگا کورونا ہے گھر والے بھی ڈر تھا لیکن وہ اس ڈر کو بھار رکالتے ہوئے اور بھار اس کام کے لئے نکھلی اور اور بھی جو لوگ جہاں کورونا یو دا لوگ ہیں جب ہمارے کوئی میڈیا کرمی ہو چاہ پلس کرمی ہو چاہ سواستہ کرمی ہو سب ہی کام دل کی گھرائیوں سے بڑا حدیق دنیواد کرتے ہیں دل کو شانتی ملتی ہے کام کریں بلکل بہت شانتی ملتی ہے اس پر کہا سے بتایا ہے اوم سائن رام چیئرمن ہمارے جو رمیس سائنی جی بنے ہوئے تھے کہ دل کو شانتی ملتی ہے سب سے بڑا کار ہے دل کو شانتی ملنا اندر کا درشن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا کچھ اندر ہو رہا ہے اندر ہمارے بہت بڑے جانے مانے پترکار ہمارے گروہ جی منہ لاما جی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے لوگوں سے باتچیت کی اور بتایا کہ یہاں جو پروگرام ہوا وہ بہار بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے مہندرگڑ کے چھتر میں سماج سیوہ کے چھتر میں بہت آگے ہے گروہ جی بیٹھے ہیں انجھ دو بات کریں گے گروہ جی نمشکار کیسے ہیں ہریانہ میں آپ گھوم رہے ہیں سواست کا کیا حال ہے دیکھو ہریانہ کی اور مہندرگڑ کی بات کی جائے تو مہندرگڑ میں ایک الگ سے ہی معاول دیکھنوں کو ملتا ہے یہاں بائی چارہ بہت اچھا ہے سرکار تو یہاں فیل ہے کیونکہ بیگ وڑ چھتر میں اگر آپ کوئی پتا ہے ہمیں پتا ہے کوئی صوبیدہ نہیں اگر یہ جو لوگ نہیں ہوتے آپ کیمرے تھوڑا دکھا دیجئے جو سوشل ورکر پیچھے کھڑے ہیں اگر کیمرے دکھا کے گھما دیجئے آپ ادھروں جو سوشل ورکر ہیں جو وال انٹرین کے جو شینی جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں جو شکشک ہیں اوم سائی سکول چلاتے ہیں انہوں نے ایک سرستہ بنائی آج ان لوگوں کی وجہ سے آج یہاں جند کیا بچ پائیں ہیں اگر یہ نہیں ہوتے تو مہندرگڑ میں اتنی موتی ہوتی لیکن جو یہ لوگ ہیں جو چھوٹے بچیاں بیٹھے ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں جو یہ گرامیڈ مائلائیں ہیں گریب ہوتے ہوئے بھی یہ تھوڑا تشبیروں میں دیکھا دیجئے ان کو انہوں نے اتنی ہیلپ کی ہے اتنی گریب ہوتے ہوئے بھی پولیس والوں کو ریڈی والوں کو جہاں بھی پہنچی ہے اپنے جیو سے اپنے گھر سے کھانا بنا کے گھر سے نکلتی تھی صبح کیوں میں جی ایسا ہی تھا ہے نا لیکن میں ان لوگوں کا دنے بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی بچے سے مہندگر کی جان بچ پائی ہے سرکار نہ کے برابر ویکسین یا نہ کے برابر ہسپیٹل یا نہ کے برابر اور یہاں نیتہ سب سے برشتر سب سے نہ کے برابر میں کھلی کہتا ہوں پترکار ہوتے ہیں مجھے دوک ہوتا ہے پورے اریانے میں جاتا ہوں لوگ پھوچھتے ہیں سماسیو کی دم پہ مہندگر دیندہ ہے میں کہتا ہوں وہاں سماسیو یہ کہیں نہ کہیں مہندگر پشڑا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں یہ راجستان میں گنا جانے لگ گیا کہ وہاں بلکل وکاس نہیں اریانہ سے بلکل باہر ہو گیا ہے یہ چھتر میں تو کہوں گا اس کو راجستان میں ملا ہی دیا جائے کیونکہ یہاں ہم تنگ ہوچکے نہ راجستان میں نہ ہریانویں 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 میں گنتی نہیں ہوتی اور راجستان میں یہاں کوئی ریلویے ٹیشن نہیں ہے یہاں کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو کیا گناہیں باہر جا کے اریانویں με گھومتا ہوں تو لوگ اس کے کیا ہے مہندگر میں کچھ نہیں ہے سیدھا کہتے ہیں کرائی میں کچھ نہیں آپ کے اور کیا پورے اریانو میں گھومتے ہیں آپ مہندرگر کا نام لے تو کتنی لوگ جانتے ہیں مہندرگر کو نہیں جانتے لیکن نارنون کو جانتے ہیں مہندرگڑ کو نہیں جانتے ہیں ہمارے یہاں کے نیتا جو سی ایم ہیں ان کے خاص رہ چکے ہیں دعویدار رہ چکے ہیں تو مہندرگڑ کو کیوں نہیں جانتا کیا لگتا ہے آپ دیکھو جی ابھی میں پریس ریپورٹر ہوں ہے ابھی کھل کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہنے کے لیے تو بہت بڑی باتیں ہیں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا بات کو آپ بھی ایک ریپورٹر ہیں بلی بات ہی سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہے یہاں کی جانتا کو پتا ہے نیتاوں کی کمی ہے یا جانتا کی کمی ہے جانتا تو بار 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 دیتی ہے بناتی ہے تو آپ کو پتا ہے اب نیتا کہیں یہاں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ پورے اریاناں گھومے ہیں آپ کے سواست کا کیا حال ہے بہت بڑی ایک دم سوست ہوں آپ لوگوں کو آشرباد آپ لوگوں کو آشرباد رہتا ہے اس لیے میں سوست ہوں اور اب تک میں نے کوئی ایکشن بھی نہیں کرو سب سے بڑی بات یہ ہے اور میں ابھی بیمار کبھی ہوا نہیں ہوں کرونا کالوی میں لگاتار گھوما ہوں لوگوں آپ گھوم رہے ہیں پیت کم کرنے کا کوئی علاج نہیں لیے کوئی علاج لیے سوستو اچھا کھتاو اچھا بیتاو چاہی چار کلیمیٹر چلاو چاہی دھوپ میں کھڑا کرو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اگر کوئی پریشانی ہوگی تو دیکھیں گے پریشانی ہوگی تو دیکھیں گے ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے یشوند راؤ جی سماز سیوی مجھے یہ پی آرو صاحب کلدیب جی نے بتایا کہ کل وہاں سینی صاحب کے وہاں سکول میں سانی رام بسپن سکول میں ایک چھوٹا سا پروگرام ہے گیارہ بجے آپ سبھی یہاں ہو تو ہم بھی آئے سنا ہے آپ نے کچھ الگی کر دیا یہاں آگے نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا چھوٹا سا بس جنہوں نے بھی کرونا کے ٹائم میں بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ان کو چھوٹا سا موچھان دیا ہے اور ان کا منوبل بڑھا ہے بس پانچ منی پلانٹ کے پیڑ دی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس سے اور منوبل بڑھے گا اور اس سے ان کو پوزیٹیویٹی پھیلانے کا اپنے بیڑا اٹھا لیا بیلکل اس منی پلانٹ سے ہیلتھ اور ویلتھ دونوں ہی گروہ کریں گی تو آگے اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں گے لگا تر کام کریں سمال سے وگلے کھوٹ ایکٹر چلاتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو کبھی کچھ کرتے تو آگے کیا ارادہ ہے آگے یہ ارادہ ہے جنتا کی سیوہ میں ہم لگے رہیں گے تنمندن سے جتنا ہم سے جو پائے گا اتنا بڑھ چڑھ کے کرتے رہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کرونا میں باہر نگر رہے ہیں بوٹوں کے چکر میں کیا سچائی ہے نہیں ابھی بوٹوں میں تو کہیں چکر بھی نہیں نا کوئی بوٹوں کا ہمارا ارادہ ابھی فیلال تو یہ ہے کہ اس دیش اور بی دیش میں جو اپتی آئی ہوئی ہے اس کو سمالنا ہے اور چتنی میکسیمم لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں جان بچانے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے تھے کسی کو سینٹائزر کسی کو ماس کسی کو دعوائی کسی کو اکسیجن سلینڈر کسی کو گاڑی کسی کو ڈاکٹر کسی دعویدہ کسی کے ویکشن لگوانا ہم لگے رہے ہیں سارے کام لگا دار چل رہے ہیں سارے کام لگا دار چل رہے ہیں آج دو بجے کا پروگرام ہے ستناڑی میں وہاں بھی جارہے ہیں وہاں ایک سرکاری ہسپٹل ہے جو 2018 سے اب تک نہیں بڑا ہے اس مدے کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے اس مدے کو اٹھائیں گے اور within month اس کو complete کروانے کی ہم پوری پوری کوشش کریں گے تو ہسپٹل ایک مہینے میں بنواد ہوگے بلکل ایک مہینے میں بنواد تو نہیں دیں گے لیکن ہسپٹل کا کام ضرور سٹارٹ کروا دیں گے بڑنے میں تو سمیں لگتا ہے آر چیز کو بڑنے میں سمیں لگتا ہے لیکن یہ 100% ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کا کام ضرور سٹارٹ کروا دیں گے اس پرکار سے بتا رہے ہیں لگاتار سمال سیوہوں میں لگے ہوئے ہیں اور ساتھی ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں پرنس بھائی صاحب بیٹھے ہیں بھائی ایکسیڈنٹ ہوگے تھا کیسے ہو آج آپ نے سامنے موڈ پر کار اور وائک کا ہو گیا آپ سوست ہو بلکل سوست کوئی جیدہ پریشان نہیں نہیں ابھی کوئی دکت نہیں ہے ابھی بلکل پوری طرح سوست ہیں اور آپ گھوم رہے ہیں بہت بڑیا ہے آپ یہاں پہنچے کیسا لگا میں اندر کروش پورے اریانا میں گھوم رہے ہو بلکل پورے اریانا میں گھوم رہے ہیں یہاں سماج شیبیوں کے بیچھا کے کافی اچھا لگا دل سے سیلیوٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو ایسے معاماری میں بھی لوگوں کے بیچ جا کے اور ان کی شیوہ کر رہے ہیں جس دور میں ایک سمیں پر پرساسن بھی پیچھے قدم لے رہا تھا اس سمیں پر ان لوگوں نے آگے قدم بڑھا کر لوگوں کی شیوہ کی بہت بڑی بات گئی پرساسن پیر پیچھے گھیچ رہا تھا اور سماج سے بھی آگے جا رہے تھے ایسا بھائی نے کہا ہے بہت بڑی بات ہے سچا ہی ہے مہندرگڑ کے ایریا کی کہ یہاں کے نیتہ پیچھے جاتے ہیں اور سماج سے بھی آگے آ رہے گی ہاں ہم یہ کام کریں گے اوکسیزن سلینڈر ہم باتیں گے یہ نہیں کہ سرکار کی طرح ایک مہینے بعد جب ضرورت نہیں تھی تب سلینڈر دیئے گئے ہے بھائی جاننا چاہوں گا آپ پورے ہریانہ میں گومے ہو کہاں کی کیا بیوستہ ہے مہندرگڑ کتنا پیچھے لگتا ہے سواستے سیواؤں کی شاب سے تو دیکھئے کافی بار اور جو چھتر کے لوگ ہیں ان کے بھی کول آتے ہیں کہ سواستے سیواؤں کے نام پر کچھ نہیں ہے مہندرگڑ میں یہاں صرف کاغذ بنایا اور آگے ریفر کر دیا ہاں ہمارا چینل ہریانہ نیوز 24 پورے دیس میں دیکھا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ ہمیں بھی سپورٹ کرے تاکہ ہم بھی آگے بڑھیں بلکل سپورٹ ہے آپ بھائی ہیں ہمارے بلکل سپورٹ ہے پودیتر ہے آپ کے پرمس ہے بلکل پورا سپورٹ ہے جس پرکار سے بھائی نے بتائی ساری باتیں یہاں اور بھی سماس سے بھی ساتھی بنے ہوئے ہیں ان سے باتچیت کریں گے ہمارے پی آروں صاحب پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے ان سے باتچیت کرنے کا وچار ہے سر کیسے ہیں آپ کی آواز گونستی ہے مجھے آتا ہے سننے کوشک صاحب بہت بہت دنیواد آپ کی آواز گونستی ہے سننے کو من کرتا ہے کہ سنتے رہے کیا کھاتے ہو اور کیسے یہ گیان جو ہیتنا گرینڈ کیا دیکھیں کوشک صاحب یہ سب گوو ماتا کا سرواد ہے گوووں میں آوارا گوووں میں سیوا کرتے ہیں ان کے گوو مطر میں اور گوبر میں آت رہتا ہے اور ان کے سریر پر آت پیرتے تھے سب کیونکہ کرونا کو مات دے کر آئے ہیں بہت بیمار ہوئے تھے تو یہ آئے سب گوو ماتا کا سرواد ہے گوو ماتا نے آج ہمیں اتنا بڑا کیا ہے اور ہماری جو بھی چیزیں چل رہی ہیں گوو ماتا بگوان نے ہمارے دیش نے ماں کا درجہ دیا ہے جس کا حمدود پیتے سر یہ جاننا چاہیں گے آج یہ پروگرام ہوئے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہے دیکھئے کوشک صاحب یہ جو ہمارے جلے میں اپمنڈل میں جیروں نے اپنے پرانوں کی چنتہ نے کر کے اور ایک بیمار روگیوں کے لئے دن رات سماج کے لئے سوا کی ہے ان کے لئے آج بھائی رمیز سینی جی اور کلڈیپ پی آروں سرطاز گروپ کے جو پی آروں ہیں ان کی طرف سے آج کرونا یو دا کے روپ میں سممان دیا ہے تو ان کا میں دھنیواد کرتا ہوں اسے مجھے بھی یہاں سٹیج انچالن کا موقع ملا اور میں نے زیادہ نہیں میں نے تو ایک گوہوں کے پرتیے کا آواز اٹھائی ہے جیسے پارول بہن سے بات کیا ہے اور بھائی کلڈیپ جی سے اور رمیز جی اور ہم تو دو تین چار سال سے یہی لگتار لگے ہوئے ہیں جس پرکار سے گوہوں کی سیوا سب سے بڑا دھرم بتایا گیا ہے آپ لگاتار لگے ہوئے ہیں پروگرام میں دیکھا بتایا جا رہا ہے کہ مہندرگڑ جو ہے وہاں سماج سے سب سے آگے ہیں نیتہ سب سے پیچھے آپ کا کیا ویچار ہے دیکھئے کہ میرا کرتا ہے کہ جو اس سہر کے لیے جو کاریے کرتا ہے جو سممان کرتا ہے وہ میرے لیے آدھرنیے ہیں باقی میں پیارو جی میں کسی کے بارے میں اور چھٹا کچھٹی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں سماج سے یہی ایک نویدن کرتا ہوں جو اس سہر کے لیے جو اس سماج کے لیے کرتا ہے اس کو اپنا آثیرواد اوصیے دیں ہمارے پروگرام کے آئیوجک سرطہ جنزیوہ گروپ پیارو کلدی پیادو جی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں باتچیت کریں گے سر نمسکار 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 سورونا چلا تھوڑا کم ہوا کیسے ہیں کیسے ہیں میں سوست ہوں سوست ہو مست ہو پروگنام کیا کیسے من میں ویچار آیا لوگوں کی سیوا کرتے رہے اور پھر لوگوں کو سمانت کرنا ایک بہت بڑی بات ہے کیسے سوچتے ہیں پورا دن بزی رہتے ہو میں نے دیکھا فوٹوز میں کبھی کئی آپ نے نلکی اٹھا رکھی ہے کبھی کسی فوکس دے رہے ہو تو کیسے منیز کر پاتے ہو دیکھو ایسا ہے کہ میں نے ایک بات بتائی تھی اپنے اس ویچاروں کے باتنا میں سے کہ اتسا سے بڑا کوئی بل نہیں ہوتا اگر ہم کسی ویکتی کا اتسا بڑا دیتے ہیں وہ سمان پتر کے مال دم سے تو اس کو بل ملے گا اور بل ملے گا تو اور آگے کام کرے گا تو یہ جو سمان کا کارکرم ہے پچھلے ورس بھی کرونا گال میں جن ساتھیوں نے کرمچاریوں نے سمان سیوے میں راج نیتہوں نے پارٹی پتہ دے گر جنہوں نے بھی کام کیا تھا پچھلی بار بھی ہم نے ان کو سمانت کرنے کا کام کیا اور اسی کڑی میں جب ہماری سیکنڈ روپ اب کی بار آیا تو جن بھی ساتھیوں نے کام کیا تھا تو ہم نے یہ من بنایا تھا ہم اپنے گروپ کے مادم سے چاہے کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی ذات سے ہو سب کو ہم سمانت کرے تاکہ آنے والا جو بھی دوبارہ ہمارے دیس میں آئے یا سمان سیوہ میں اور آگے کام کرے تو اسی کڑی میں آج یہ کارکرم کیا ہے جنہوں نے کام کیا ان کو سمان دیا جن سے ان کی جو ارجہ ہے وہ ڈبل ہوگی اس لیے ان کو سمان آپ نے دیا اور اب وہ ڈبل فورتی کے ساتھ کام کر پائیں گے بلکل میں نے آپ کوئی بات بتائی اس ساتھ سے بڑا کوئی بل نہیں ہوتا جب اگر آپ کو سمان ملتا ہے اس کی ویلوشن نہیں ہوتی اس کی ویلو کیا ہے لیکن سمان سمان ہوتا ہے آسیرواد آسیرواد ہوتا آپ نے اچھا کام کیا ہے اگر اس کا آسیرواد سمان آپ کو ملے گا تو اسی روپ سے اس کا بل ملتا ہے لگاتار آپ کی ساہس بل آپ نے بتایا بہت اچھی بات ہے اب لگاتار مدے اٹھاتے جا رہے ہیں سمان سے بھی آگے آتے جا رہے ہیں نیتہ پیچھے کی سکتا ہے ہر وقت یہی کہہ رہا ہے کہ مہندرگڑ میں سمان سے بھی آگے ہیں اور نیتہ پیچھے نہیں نہیں ویسے نیتہوں بھی مہندرگڑ میں کمی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ فرنٹ لائن میں جو ساتھی کام کر رہے ہیں جو سمان سوا سنگٹھنوں کے مہم کو رنگ چلتے آگے آج آپ دیکھ درے ہیں کہ گاؤں لیول پر بھی کوئی یوہ ساتھی سنگٹھن بنا ہوا ہے ہر گاؤں میں کوئن کوئی سنگٹھن آپ کو ضرور ملے گا جو کوئی پودہ رکشہ روپنے کا کام کر رہا ہے کوئی سینٹائجر کرانے کا کام کر رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سب سنگٹھنوں کو اور بل دینے کا کام کرے تاکہ وہ اپنے گاؤں لیول پر گاؤں میں سہر میں مولے میں اور کام کرے تو اگر ہم کوئی مہم کی سروات کرتے ہیں جیسے آج میں نے بتایا تھے کہ یہ سمان سوار کو ہم نے سروات کری آنے والے سن میں آپ دیکھنا کہ بہت سے سنگٹھن اس کس سروات کر دیں گے تو ہمارا کام ہے ایک اچھی مہم کی سروات کرنا پھر وہ مہم اگر آگے بڑھتی ہے تو اس میں ہمیں یہ ناراض نہیں ہونا مہم تو ہماری تھی نہیں مہم سب کی سانجھ ہوتی ہے اگر اس مہم کو اور ساتھ آگے بڑھائیں گے تو ہم کر سیوگ کریں جس پرکار سے پتایا مہم ایک چھوٹی سی سرو کر دی اب ہر ویکتی اس کو فولو کرے گا سوچے گا کہ بھائی سب نے کیا ہے ہم بھی لوگوں کا اچھا بڑے بھائی سب کرونا بڑھ چل رہا تھا کم ہوا ہے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کرونا کو ایک دم سے یہ مت سمجھے بھی کرونا چلا گیا جو گائیڈ لائن ہے اگر ان کی ہم پالنا کرتے رہیں گے تو تیسری لہر نہیں آئے گی اور جو یہ جانوان کا جو نقشان ہوا ہے اس کی چھتی پورتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی کرونا ضرور چلا گیا لیکن جو ہمارے ساتھی چھوڑ کر چلے گے ان کا جو ہم دکھ ہے جو ہم پورا نہیں کر پائیں گے تو آنے وڑے سمجھے میں جو گائیڈ لائن ہے ان کو ہم لگا دار جیسے پالنا کرتے رہیں تاکہ تیسری لہر کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا جس پرکار سے پتا ہے اگر ہم ساو دھانیاں برتیں گے تیسری لہر کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا سر کیسے ہیں بس بڑی آفر دیب جی آپ سنائے جس پرکار سے آج بروگرام ہوا کیا لگتا ہے کیسا کیا گجرہ ساتھی ہو جیسے آپ کو پتا ہے پسلے سوہ سال سے ہمارا مہندرڈ نہیں آریانہ نہیں یہ تو پورا ویشو ایک ماہماری ایک کووڈ کے آتنک کی چپیٹ میں آیا ہوا تھا جس میں کروڑوں ویکتی مرے ہیں اور اب ہر ویکتی کی جو سماج میں رہت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگیا آئے اور جس کو ضرورت ہے اس کی مدد کریں آنے والے سمیں میں کرونا بڑھے گا لوگوں کو کیا ساوڈھانیاں برتنی چاہیے کیا کہیں گے ہمارے حساب سے ابھی کرونا ختم نہیں ہوئے ابھی لوگوں ساوڈھانیاں برتنی چاہیے انہیں بیڑ اکٹھی نہیں کرنی چاہیے جیسا بھی ہو ایک دوسرے مدد کرنی چاہیے کیونکہ ابھی جیسے کئی بار ڈوکٹر بداتے ہیں جو بڑے ایمز میں یا میدانتہ میں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو حالات ہیں کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے کووڈ کی تیسری لہر بھی آگے آ سکتی ہے تو ہمیں ساوڈھانیاں بہت ضروری ہیں سب سے بڑی بات ساوڈھانیاں برتر ہیں اور سماس سے بھی یہاں بنے ہوئے ہیں باتچیت کرتے ہیں سر کیسے بہت بڑی آجی ابھی لگاتار آپ کام کر رہے ہو سیوائیں دے رہے لوگوں کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی ویکٹی خوش ہوتا ہے ہمارے کام سے یہ بہت بڑی آجی میں سچ زیادہ سماس سے بھی ان کو دنگواجو سماس سے بھی پارول راو جی جو ہمارے بوچولی سواس کے اندر پر کنٹینٹ بینٹ جون میں پہنچی اور انہوں نے وہاں جا کر مریجوں سے رو برو ہوئے اور انہوں نے مریجوں کو وہاں پر جا کر پروٹی اور پانی اور کھانے کا پربند کیا اور ہمارا حوصلہ بڑھایا بہت بڑی آجی اور جہاں تک بی سی اور ایس پی بھی ہم کنٹینٹ منٹ جون میں جانے سے تھوڑا ڈر رہے تھے وہاں پارول راو جی ہمارے بیچ میں پہنچی میں ان کا بہت بہت دنیاواز کرتا ہوں اور ایسے سماس سوا کے لیے میں بھگوان سے کام نہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی جسی بھی مقام میں کام کرے یہ سفل ہی ہوتی جائے بہت بڑی جس پرگار نے بتایا ہے کہ جو بھی کام کرے میڈے بھی یہ کرواری ہے میڈے وہ کرواری ہے تو کیا کچھ ہم نے میں بیچار ہے سماس سوا دیکھیں یہ تو شروع سے جیسے کئی بارہ پوچھ چکے ہو تو مجھے بہت اندر سے آتا ہے کہ سماس سوا کرنی کرنی ہے جنون ہے وہ کہتے ہیں تو بس وہی سوچ کے کر رہی ہوں اور ابھی تو فوکس ہی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری یہ جو مہام آرہی ہے ہم اس سے کسی طرح سے کر لیں اور ہم جتنی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا منوبر بڑھا سکتے ہیں بس یہی فوکس ہے آج پروگرام ہوا اس سے کتنا لوگوں کا منوبر بڑھے گا بہت زیادہ میں تو خود کا ہی بتا رہی ہوں میرا اینرڈی لیول میں نے سب سے پہلے آج یہی بولا تھا کہ یہ جیسے ایک آپ دیکھ رہے ہیں ساٹیفیکٹ ملا ہے یہ ایک ساٹیفیکٹ نہیں ہے میرے لئے تو یہ پاور بوسٹر ہے جو آپ کی اینرڈی زیادہ بڑھا دے گا کام کرنے کی تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور ایسے ہمیں ایک دوسرے کے لئے کرتے رہنا چاہیے آپ دیکھتے ہیں ہم سوشل نیٹورکنگ پر بھی ایک دوسرے کو مجھے لگتا ہے کہ خالی آپ لائک پت کریں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو کمنٹ کریں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرنلی بہت زیادہ جذبہ بڑے گا اور وہ اور کرے گا اگر کسی نے چھوٹا پودہ بھی لگایا ہے تو آپ اس کو بہت اچھے سے لکھئے تو دیکھیں آپ وہ کتنا اچھا ہوگا اور آج کل تو سب ہی آپ دیکھ رہے ہیں پودے لگانے میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تو میں آنیمل لور ہوں آپ کئی بار مجھے دیکھ چکے ہیں اس چیز کے لئے تو مجھے لگتا ہے کہ انسانوں کے لئے جتنا ہم کر رہے ہیں اتنا ہم جانوروں کے لئے بھی کریں اور یہ بے زبان ہے ان کے لئے ان کے لئے تو بہت ضروریت ہے ہماری تو کرتے رہنا چاہیے کل انوارمنٹ دے تھا پیڑ لگانے تھے ایک ساتھی نے یہاں سٹیز میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ پچھلے سال کے فوتوز تھے ان کو سیر کرتے ہیں بھے ہم نے پیڑ لگا ان کے لئے کیا کہیں گے دیکھیں کل انوارمنٹ دے تھا اور اسی کا آج میں نے تھوڑا کلچر فالو کیا ہے میں نے مجھے لگا کہ اتنا سمان ہمیں دیا جا رہا ہے تو تھوڑا بہت ہم بھی کر سکتے ہیں تو میں نے آج پلانس گفت میں بھی دیئے ہیں تو دیکھیں انہوں میں تو ہمیشہ میں پوزیٹیو ہوں میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں تو کوئی کیسی بھی فوٹو لگایا اگر اس نے پودے کی پرانی بھی فوٹو لگائی ہے میں تو پوزیٹیو سنگ کروں میں یہی کیا چلو ٹھیک ہے گوڈ ہے پر ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر اس بار اور دو فالتو لگاتے تو زیادہ اچھا آنے والے سمیہ میں لوگوں نے کس پرکار سے پروگرام کرنا چاہیے کس پرکار سے جو آج ہی پروگرام ہوا اینرڈی بوسٹر یہ کتنے لگاتر ہونے چاہیے آنے والے سمیہ میں کورونا بڑھے گا یا گھٹے گا کم ہو رہا ہے ہماری وجہ سے ہو رہا ہے وہ بڑا ہماری وجہ سے بڑا اب کم ہو رہا ہماری وجہ سے بڑا لوگوں کو کیا آپ سندیز دیں گے یہ بڑا important چیز ہے کہ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گے کہ دیکھیں جو کرونا گھٹا ہے وہ صرف ہم پہ جو سکتائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے گھٹا ہے آپ پلیز اس کو مانیے یہ بیماری ابھی بھی ہے اگر ہم یہ سکتائی رکھیں گے تب ہی یہ ختم ہوئے گی نہیں تو یہ بالکل نہیں جائے گی آپ نے ذرا بھی لاپروائی کری تو یہ پھر فیل جائے گا تو پلیز میں پوری جنتہ سے اپنے پورے مہندرگر ڈسٹک کو کہتے ہوں کہ آپ سب رولز ریگولیشن فالو کریے مہا ماری کو دھوڑ بھگانا ہے ہمیں اسے واپس نہیں لانا ہے اور ہمیں اسے گرین زون بنانا ہے ساتھی میں سرطاج گروپ کو اور ہمارے جو مہندرگر سوابیوان سنگھ ہے ان کو بہت بہت دنیواد دیتی ہوں اتنا اچھا انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے اور اس طرح سے مجھے لگتا اور بھی اگر ہوتے رہیں گے تو ہماری سنگ ڈاہیر سے کیا کہنا چاہیں گے اس پروگرام کے بارے میں سر جو کورونا مہماری کے دوران جو سرطاج جن شیوہ گروپ اور مہندرگر سوابی منسنگ کی طرف سے جو پروگرام چلا سمال شیوہ کا اس رانی را اور میں اپیل کرنا چاہتا چاہتا چاہتا